جنگو جیو کے ایڈرین انچیف بارہ مارچ سے نیب کی حراست میں ہیں اور انہیں گرفتار ہوئے ایک ماہ ہونے والا ہے ٹرائل کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی ہے ساتھی لاہور آئی کورٹ میں بھی زمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے جس کی گزشتہ روز سماعت ہوئی میر شکیل الرحمان کے مقلہ اتلال اصر اور امجد پرویز نے دلائل دی اور مقلہ نے واقعہ اختیار کیا کہ اگر چوتیس سال پہلے خریدی گئی زمین کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیوں کیا گیا انہیں زمانت کیوں نہیں دی جا رہی نیب کا میر شکیل کو جسمانی ریمان میں رکھنے کا مقصد کیا ہے نیب تفتیش مکمل کر کے ٹرائل شروع کیوں نہیں کرتا آخر جرم ہوئے بغیر کسی شخص کو گرفتار اور زمانت سے محروم کیسے رکھا جا سکتا ہے مقلہ نے دلائل میں کہا کہ دستاویزات اور زمین کا مقدمہ ہے نہ دستاویزات تبدیل ہو سکتی ہیں نہ ہی زمین دوبئی چلی جائے گی ملزم کو زمانت نہ دینے کا کیا جواز ہے نیب تحقیقات جاری رکھے مکمل تعبون کر رہے ہیں لیکن میر شکیل الرحمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جانا چاہیے مقلہ نے موقع پر اختیار کیا کہ میر شکیل الرحمان عمر رسیدہ اور بیمار ہیں زمانت پر رہا کیا جائے وہ کہیں نہیں جائیں گے نیب میر شکیل الرحمان کے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکا جو الزام لگایا گیا وہ دو پرائیوٹ پارٹیوں کے درمیان ایک سویل ٹرانزیکشن تھی بیریسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ نیب کا کیس نہیں بنتا متنازع ارازی کے ساتھ الوٹیز تھے اس میں میر شکیل الرحمان تو الوٹی تھے ہی نہیں نیب جس کو چاہے ملزم یا گواہ بنا لیتا ہے جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے اعتزاز احسن نے کہا کہ کیا نیب نے ایسی کوئی سمری پیش کی جس پر میر شکیل الرحمان کے دستخط ہو یا ایسی کوئی دستاویز برامت کی جس سے میر شکیل الرحمان کا جرم ثابت ہوتا ہو یہ ڈی جی ایل ڈی اے اور اس وقت کے وزیرالہ کے درمیان کا معاملہ ہے جس کا میر شکیل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دستاویزی شہادتوں کا کیس ہے تمام دستاویزی شہادتیں نیب کے پاس موجود ہیں میر شکیل الرحمان تو نیب سے پورا تعاون کر رہے ہیں پھر انہیں پکڑ کر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے یا ویسے ہی نیب کو انہیں پکڑے رکھنے کا شوق ہے اعتزاز احسن عزالت کو بتایا کہ نیب کا کہنا ہے کہ چیرمن نیب کو ویڈیو لنک پر ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا نیب کے پہلے جواب میں کسی ویڈیو لنک کا ذکر نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی ویڈیو لنک نہیں تھا نیب نے پہلے جواب میں کہا تھا کہ فیکس کے ذریعے رابطہ ہوا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا گیا نیب یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان پر بزنس من پالیسی کا نفاظ ہوتا ہے میر شکیل الرحمان کے وارنگری افتاری پہنے جاری کیے انکوائری بعد میں کی جاری ہے اعتزاز احسن نے عدالت سے درخواست کی کہ نیب سے میر شکیل سے انکوائری کی تمام کاروائی کی ویڈیو ریکارڈنگ منگوا لی جائے اور سوال نامہ لینے دینے کی بات سامنے آ جائے گی کیونکہ نیب اپنی کاروائی کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے اعتزاز احسن نے کہا کہ نیب ایسی کوئی دستاویس سامنے لے آئے جس میں میر شکیل الرحمان میں کوئی غیر قانونی ریایت مانگی ہو نیب خود تسلیم کر رہا ہے کہ بھی انکوائری مکمل نہیں ہو انہوں نے کہا کہ قانون عدالت کو ملزم کی ناصف زمانت لینے کا اختیار دیتا ہے بلکہ گریفتاری کا عمل غیر قانونی ہونے پر ملزم کو چھوڑنے کا بھی اختیار دیتا ہے یہ عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ محض بانڈ پر ملزم کو ریلیس کر دے نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ یہ معاملہ دوہزار انیس سے زیر التوا ہے نیب نے الڈی اے سے تمام ریکارڈ مغوا کر چاند بین کے بعد میر شکیل الرحمان کو پانچ مارچ دوہزار انیس کو طلب کیا جس پر عدالت نے کہا کہ ریکارڈ پر تو مارچ دوہزار بیس لکھا ہے جس پر نیب کے وکیل نے معذرت کر کے تصحیح کی لیکن وہ بار بار عدالت میں تاریخ اور سال غلط بتاتے رہے اور عدالت ان کی توجہ اس جانب مبذور کراتی رہی نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جب میر شکیل الرحمان نے سوالات کے جواب نہ دیے تو چیرمن نیب کو ویڈیو لنک کے ذریعے تمام حقائق سے آگاہ کیا گیا تھا جس کے بعد ان کے وارن گریفتاری جاری ہوئے نیب پروسیکیوٹر کے مطابق کہ اس کی تمام کاروائی چیرمن نیب کے علم میں ہے اور ان کے ہدایت پر تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالت میں فریق تین کے تفصیلی دلائل سننے کے بعد میر شکیل الرحمان کی زمانت اور حب سے بیجا کی درخواستیں خارج کر دی عدالت نے کہا کہ میر شکیل الرحمان مناسب مرحلے پر زمانت پر رہائی کے لیے اسی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا مہریا قانون اور جیو کے لیٹرین چیف کے وکیل عمجد پرویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب کے درجمان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے پروگرام لائیو ہے وہ اس وقت بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنا موقف اس حوالے سے دے سکتے ہیں عمجد پرویس صاحب بہت شکریہ سب آپ لوگوں کی استدادہ تھی زمانت کی عدالت نے کہا ہے کہ آپ واپس بھی آ سکتے ہیں زمانت کیلئے مگر اس وقت آپ کی جو استدادہ تھی وہ مسترد بھی ہوئی یہ کیا معاملہ ہوا دیکھیں ایک جو میس کانسیپشن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عدالت آلیہ کے دروازے زمانت کے ترازر میں ہمیشہ کے لیے ہم پر باند ہو گئے ایسا نہیں ہے آرڈر پڑھا نہیں کسی نے اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابھی کیس چونکہ انیشل سٹیج آف انکوائری پہ ہے تو اس انیشل سٹیج پہ ابھی چونکہ ان کا فیزیکل نمان چال رہا ہے ہائی کورٹ انٹروین نہیں کر سکتی ہائی کورٹ نے زمانت کے لیے اس آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ اپروپریٹ سٹیج پہ دوبارہ عدالت سے زمانت کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے اور سب عام طور پر جب کسی کو گرفتار کرے تو نیب کا زیر موقف ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے کچھ نکلوانا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو کسی بھی کیس میں کوئی بھی گرفتار ہو اس کیس میں جو وجہ ہے نیب اگزیکٹلی کیا نکلوانا چاہتا ہے کیا ایسے ڈاکیمنٹس ہیں جو اس وقت میر شکیل رحمان صاحب کے پاس ہیں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے شاہدیب صاحب کے اب تو یہ میٹر آف پبلک نالیج ہو گیا ہے کہ میر صاحب کے جو خلاف کیس ہے وہ چونتی سال ایک پرانی ٹرازنگچن کے متعلق ہے اور اس چونتی سال پرانی ٹرازنگچن کا تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ پبلک ڈاکیمنٹس ہیں اور LDA کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس ریکارڈ کو ایڈمیٹریلی نیب قبضے میں لے چکا ہے یہ ایسا کیس نہیں ہے جس سے میر صاحب کی کسٹڈی سے میر صاحب کو حراست میں رکھ کے انہوں نے کہیں لے جا کے نیب کی ٹیم کو کسی چیز کو برامت کروانا ہے دستاویزی ثبوت کا کیس ہے وہ تمام ڈاکیمنٹری ایویڈنس جو ہے وہ نیب کے قبضے میں ہے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس کے ان مقصود سالات و واقعات میں جو ہے وہ میر صاحب کی فیزیکل ریمانڈ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بنتی ہے آپ نے پچھل پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے پوری وقالت کے کریئر میں اسا کیس نہیں دیکھا جس میں اس طریقے سے اس سٹیج پر گرفتاری ہوئی ہو اب نیب کے پروسیکیورٹر نے بتایا کہ جی ویڈیو کے ذریعے بتایا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے چیر میں نیب کو اور پھر کہ جواب نہیں میر صاحب کی جواب کے حوالے سے پھر گرفتاری ہوئی ان کی اس طریقے سے یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ ازائیس صاحب نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ فیکس کے ذریعے بتایا پھر ویڈیو کے ذریعے بتایا یہ کیا اس وقت ازاد ہے میں آپ سے حرز کرتا ہوں دیکھیں یہ ساری بات تو اس آرڈر میں نہیں ہے جو عدالت علیہ کا آرڈر ہمارے سامنے آیا ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم ریڈ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس سے عدالت جو ہے وہ نیب سے جواب طلب کرتی ہے جو جواب نیب نے لکھ کے عدالت میں جمع کروایا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فیکس کے ذریعے سے ڈاکیمنٹ سیر میں نیب کے ساتھ شیئر کیے تھے یہ جو انہوں نے تحریری جواب عدالت میں داخل کرایا ہے دوران دلائل انہوں نے یہ کہا جی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ان کو بریف کیا تھا جس پہ چوزی اطلال آسن صاحب نے without fear of contradiction نیب کو چیلنج کیا کوٹ میں کہ آپ وہ ویڈیو لنک دکھا دیں جو آپ نے جس ویڈیو لنک پہ یہ سارا کچھ چیرمن نیب کے ساتھ شیئر کیا ہے یا آپ وہ فیکس کا ریکارڈ دکھا دیں تو اس بحث کے دوران تو نیبنا کو ویڈیو لنک کے ساتھ ان دستاویزات کا چیرمن نیب کے ساتھ شیئر کرنے کا کوئی ریکارڈ دکھا سکی ہے اور نہ ہی فیکس کا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی ایسا عدالت کے صفحہ مشل پہ لائے گیا ہے مرحب صاحب اگر ظاہرے فیکس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے جب بھی آپ فیکس بھیجتے ہیں آپ موصول کرتے ہیں اس بات کی اہمیت کتنی ہے قانونی طور پر کہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی فیکس کے ذریعے بتایا چیرمن نیب کو پھر عدالت میں بتا رہے کے نہیں ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا یہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی دیکھئے نیب جب ایک سٹانس لیتی ہے کہ یہ ایکسسائز یہ کارروائی ہم نے اس طریقے سے کی تھی اور پھر اس کی ایویڈنس نہیں لہا سکتی تو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ ایک موقف لیتے ہیں اور اس موقف کی تائید میں پھر کوئی شہادت نہیں لے کے آتے تو آپ کے موقف کو غلط سمجھا جاتا ہے نیب کی طرف سے کہا گیا تھا نہیں بعد میں وارنٹ آئے ہیں اسلام آباد سے لاہور کیسے وارنٹ پہنچے اب یہ بڑا اہم معاملہ کا موقف ساتھ میں بتائیے کہ دو چیزیں ابھی تک اسٹیبلش کی ہیں کہ اگر کرپشن کوئی کی ہو اس سارے کے سارے معاملے میں اور زمین ہے وہ الڈی اے کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون کی خلاف وردی نہیں ہوئی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جو الڈی اے ہے اس نے ابھی تک کہا کہ کوئی قانون کی خلاف وردی ہوئی تھی کیونکہ زمین تو ان کی ہے سپریم کورٹ پاکستان انیس سو ستاون سے لے کے دو ہزار سترہ تک انیس سو ستاون سے لے کے دو ہزار سترہ تک یہ کہتی آ رہی ہے کہ جب کسی شخص پہ کوئی الزام ایسا ہوگا جس کا ٹرائل دو قوانین کے تحت ہو سکتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اگزیکٹیو کو سرکار کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے فورم کا چناؤ کرے بلکہ جس قانون میں کام سدا ہوگی یا جو قانون مور سپیسیفیکلی اس ایشو کو ڈیل کرتا ہوگا اس کے تحت جورسڈکشن ہوگی ادارے کو اور وہ ادارہ جو ہے ایڈمیٹرلی الڈی اے ہے الڈی اے کے قانون میں موجود ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایکسیس لینڈ چلی گئی ہے اس نے کیسے ریکور ہونا ہے کسی شخص نے اگر الڈی اے کے کوئی ڈیوز دینے ہیں ان ڈیوز کی ریکوری کا کیا طریقے کار ہے اگر الڈی اے کے کسی پروبین کی کسی شخص نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی جزا سزا کے لیے شکایت پرندہ کون ہوگا کس فورم کو شکایت کرے گا وہ فورم اگر اس شکایت کو درست اس کے سامنے شکایت درست ثابت ہو جاتی ہے تو وہ فورم اس کو کیا جزا سزا دے گا ہمارا کیس یہ بھی ہے کہ نیب کی جو مداخلت اس معاملے میں ہے وہ بے جا ہے اس لیے کہ الڈی اے کا ایک موجود ہے اور وہ ڈیل ہی انہی باتوں سے کرتا ہے جو نیب کا قانون ہے یہ تو ایک جنرل لاؤ ہے جو اوورال کرپشن کے کیسز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور ایک جو خوبصورت فیچر ہے اس کیسز کا آج تک کی تفتیش کے مطابق آج تک کل تک ہم نے کورٹ میں ریمان گڑایا ہے یہ تیسری اپلیکیشن تھی جو نیب نے فائل کی میل صاحب کا ریمان لینے کے لیے ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کا جو ایویڈنس ہے وہ ابھی تک نیب نہیں لاسکی اتنے دنوں کی حراست کے باوجود اور محس ٹیکنیکل پروسیزرل باتوں پر اپنے کیس کو بنا رہے ہیں بہت شکریہ اپنے رائے سنی وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے